بسم اللہ الرحمن الرحیم میری بہنیں جو میری ویڈیو کو پہلی دفعہ دیکھ رہی ہیں وہ میری ویڈیو کو دیکھتی ہیں لیکن انہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میں سے یہ کہوں گی کہ میری چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں تینک یو تو آج میں بنا رہی تھی رات کے کانے کے سالنٹ کے ساتھ میں بنا رہی تھی چکن اور رالو کے کٹلر یہ میں کافی دنوں کے بعد بنا رہی تھی تو ویسے تو میں نے ان کو بھی فریز کیا ہوتا ہے بنا کے نا تو باکس میں ڈال کے فریز کر کے رکھا ہوتا ہے لیکن وہ اس طفعہ میں نے کافی دنوں سے اس کو نہیں تھا کیا تو اس لئے کافی دنوں کے بعد میں نے بنایا ہے تو اتنے مزے کے لئے کے سب کو اور ہی میں اس کے ساتھ بریٹ کلمسیز برینڈ کے یوز کر رہی ہوں یہ بہت موٹے موٹے سی اور چنکس والے ہوتے ہیں اور بہت تیسٹی ہوتے ہیں بس چکن اور رالو کو کیا بوائل ان کو مکس کیا اور کالی مرچ اور نمک ڈال گیا تھا میں نے بہت ایسی سے ہیں اور جلدی بھی بن جاتے ہیں بس سوچنے کا یہ آپ کا کام ہوتا ہے بنانا اتنا نہیں مشکل لگتا لیکن سوچنا بہت مشکل لگتا ہے تو مجھے کافی لیٹ اس کا آئیڈیا آیا تو لیکن پھر بھی میں نے بس بنا لیے تھے لیکن نات کے کھانے تک تو وہ بھی میں نے ابھی سالن بھی بنانا تھا وہ بھی مجھے سمجھ نہیں تھی آرہی کہ میں اب اس کے ساتھ سالن کیا بناوں تو میں نے کہا چلے پہلے میں اس کو تو تیار کر کے رکھتی ہوں تو پھر میں وہ بھی بناتی ہوں ان کو تو بس پھر فرائے کرنا ہوگا تو ان کو میں تیار کروں میں نے کہا چلو سالن کے ساتھ ایک سائیڈش کے طور پر کچھ چیز ہو جائے نا تو اچھا مزہ آتا ہے ساتھ تو پھر اس میں دھنیا بھی میں نے ڈالا کیونکہ دھنیا بھی بغیر تو چیز کا مزہ ہی نہیں آتا تو کافی دنوں کے بعد آپ چیز کو بنائیں نا تو پھر وہ زیادہ ٹیسٹ ہی لگتی ہے روزانہ وہی چیز اوپر نیچے ایک دفعہ بار پر بناتے رو تو وہ مزہ کی نہیں رہتی وہ چیز اس طرح اس کا اچھا ٹیسٹ نہیں رہتا پھر تو پھر اس لئے میں نے کافی دنوں کے بعد بنایا اور کافی مزہ آیا تو میں نے کہا تھا کہ چلے میں نے کچھ زیادہ مطلب زیادہ تو نہیں تھے لیکن جتنے میں نے بنا لیا میں نے کہا چلے جتنے فرائے ہوں گے بقائے میں فریز کر دوں گی تو پھر کسی دن رات کے کھانے میں یا میں دوپہ میں بنا لوں گی لیکن وہ اتنے مزے کے بنے تھے کہ اتنا مزہ آیا کہ مجھے سارے ہی فرائے کرنے پڑے اس کے میں نے کوئی بھی فریز نہیں کیے اور میں نے سارے فرائے کر لیا تھے کافی مزہ آیا تھا کیونکہ کافی دنوں بعد جو بنایا تھے تو اچھا لگتا ہے یہ تو بس میں ان کو پہلے سارے ریڈی کر لوں گی سب پیٹ کمز اور انڈا وقرہ سارے لگا کے تو رکھ دوں گی تاکہ پھر بس فرائے کرنے والے ہو جائیں گے آسانی رہتی ہے اس طرح آپ کو ساتھ ساتھ کام سارے ہوتے جاتے ہیں تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ ساتھ ساتھ جو کام ہوتا جاتا ہے تو میں کرتی جاتی ہوں تاکہ وہ برطن وغیرہ سارے خالی ہو جائیں اور پھر ساتھ ساتھ میں ان کو واش کرتی جاتی ہوں تو اس لئے میں ان کو بلکل ریڈی کر کے تو رکھ رہی تھی تو وہ تیسی سے ہوتے ہیں اور آسان بھی ہیں اور یہ وہ عام سی چیزیں ہوتے ہیں گھر میں آلو بھی ہوتے ہیں اور چکن بھی ہوتے ہیں تو یہ میں نے بنا لیا تھے تو ابھی تو میں نے کہا یہ تھوڑے سے بنایا تھے تو میں نے بھی سارے بنا کے تو رکھ دی ہیں ویسے یہ کسی آپ کے لئے بھی بنایاں تو بہت اچھی چائے کے ساتھ بہت اچھی مطلب اس لئے میں نے ان کو فریز کیا ہوتا ہے تو اس طرح تو نہیں فریز کر سکی کیونکہ رول وغیرہ میں نے کیا ہوں میں فریز لیکن ان کو نہیں ٹھک کیا تو بس ان کو میں نے ریڈی کر کے رکھ دیا تھا اور پھر سارے میں مجھے کچھ سمجھ میں نہیں تھا آرہا پھر یہ چنے میں نے فریز کیا ہوئے تھے تو پھر ایک دم سے پھر میں نے بس چنے ہی نکالے اور مسالہ وغیرہ بنا کے تو پھر میں نے چنے بنا دیا کیونکہ پھر سمجھ نہیں تھی آرہی اور کچھ بھی کہ کیا وہ نہوں ان کے ساتھ ان کا پہلے آگیا آگیا پھر میں نے پہلے بنا دیا پھر بات میں سوچا میں نے بس پھر چنے نکالے فریز میں سے اور ان کو بنا دیا مسالہ بنا کے اور پھر ان کو بھی ساتھ میں نے فرائے کرتی رہی تو بہت اچھا اس کے لئے جو بریڈ پھرمز ہیں یہ بہت مزیگی ہیں ان کے اوپر چنگس وغیرہ نا یہ موٹے موٹے سے ہیں تو اتنا کرنچی سے ہوتے ہیں میرا یہ مشالہ سے ڈینر ریڈی ہو گیا تھا چنے بنا لیا تھا ساتھ یہ اور سیلڈ بگارہ بھی تھا ساتھ اور کیچپ تھی اور اس پہ دینے والی جٹی دی تھی کیونکہ وہ ختم ہوئی ہے تو اس لئے وہ نکتین مرنہ وہ بھی دہری میں میں ڈال لیتی ساتھ تو مزا آتا اس کے ساتھ تو اللہ کا شکر ہے تو یہ میرا ڈینر ریڈی ہو گیا تھا پس روٹی بنانی تھی ہلےarnish محلان محلان complaints موسیقی 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 یہ جوڑھائی والا سے اس نے بہت زیادہ ہیوی تو لیتی اس کے لیکن اچھی لیتی تھی بہت سمپل جاتا لیکن ریٹوٹس مجھے تھوڑا سا ہٹ کرتا تو اچھا لگا ہوتے لئے تو کلارتیس کا کمبینیشن بہت اچھا تھا تو اس لیے میں اس کے لئے اس کا داملی بہت جائے گا کیونکہ اس کا یہ اس کے ساتھ بھی کچھ بھی نہیں تھا اس کے ساتھ وہ میں نے مہین سے پھلے لیتی تو یہ کلار اسنا پیارا لگ رہا تھا میڈے اور وہ بہت ہیوی پہلے بھی چڑھائی کہ بہت زیادہ ہیوی سی ہو تو یہ اچھا پینا بھی نہیں جاتا ہے شاہر کی پھلکی سے آم بھی آپ کو بہن سکتا ہے اس کے ساتھ میں نے شاہر میں سے میچ کر لیتی اور اتنی اچھی میچنگ ہو گئی تھی اس کے ساتھ بہت اچھا سٹپ تھا سوفٹ سا کامی اور سب سے بڑی بات کہ وہ کلار بھی میچ ہو گیا تھا اچھا سکتا ہے estão جانب پیٹر سکتا ہوں ساری کی پھر دارے سکتا ہے اس کےسیειςنگ کا منظر absorbed دیا اس میں سے کہا کہ انصار کے انواز لگ سک suffering ہمزڑی سڑتا ہے سمیں Original آتگا آپ کو کو کٹتا ہے سوٹ دیا تھا اور الیتا سے سوال لیتا ہے تو پورا سوٹ سیار ہو گیا تھا اور اس میں تھوڑا سامن اوپ سوٹ دیا تھا فائب کا مجمعہ فائب سوال لیتا ہے سوال الیتا سے فائب کا ہی ہو گیا لیکن یہ ہے کہ ریڈی سارا بہت اچھا تھا مطلب چلا ہوا سوپ ریڈی میٹ اور ایک یہ والی شیرٹ لیتا ہے ریڈی میٹ کا آپ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ٹیلر کے پاس آنے جانے کا کوئی اتنا ٹائم ہوتا ہے اور پھر اس کی لگتا ہے جانا آنا تو اس طرح سلس لائے سوپ سا ہی رہتا ہے تو یہ ریڈی میٹ یہ بھی وہیں سے لیا تھا یہ شیرٹ تھی اور اس کے ساتھ ٹروزر بھی میں نے وہیں سے ہی لیا تھا تیرا چودہ سوکا تھا ٹروزر ان کا خدر میں تھا بلکل سیمپل سا تھا لیکن بہت اچھا نیتن تھا یہ شیرٹ تھی میں نے کہا اس کے ساتھ بھی چل سکتا ہے اور اس کے ساتھ کچھ بھی جینس بغیرہ بھی چل سکتا ہے یہ شیرٹ کا کلر ایسا ہے کہ آپ کچھ بھی چلا سکتے ہیں اس کے ساتھ اس کے ساتھ نا تو اس کے بعد وہ اتنے پیارے بنے ہوئے تھے اور اس کے شیرٹ دامن میں کچھ بھی نہیں تھا سیمپل تھا لیکن بہت پیاری شیف تھی اس کی تو بہت اچھا لگا مجھے یہ کلر بھی بہت پیارا تھا اس کا کپڑا جو تھا وہ بھی بہت ریشمی ٹائپ سا تھا ہلکا پھولکا سا جیسے ہوتا ہے نا سٹون واش کا کپڑا ہوتا ہے ویسے ہلکا سا تھا سوٹی کپڑا نہیں تھا یہ تو اس کے کلے پہ کھڑھائی بھی بہت پیاری ہوئی تھی تو مجھے اچھا لگا تو ایک چی میں نے اس کی شیرٹ لے لی اور ساتھ ٹراؤزر بھی لے لیا تھا وہیں سے بلیک کلر کا تو یہ بھی ایک سوٹ رہ دی ہو گیا تقریبا امیت کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے ہوگی دعاو میں یاد کیجے گا اللہ حافظ